میرا نام سمیرہ ہے میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں میرے ابو ہمارے شہر کی شوگر مل میں سیکیورٹی گارڈ ہیں ہم لوگ پانچ بہنے اور چار بھائی ہیں بھائی سارے چھوٹے تھے میرے ابو کی تنخواہ سے ہمارے گھر کیا بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا تب میں آٹھویں جماعت میں پڑتی تھی میری دو بڑی بہنوں کا رشتہ تیہ ہو گیا اب ہم لوگوں نے ان کے لیے سمان بنانا تھا وہ دونوں تو چون کا جوان تھی اس لیے میری امی نے مارے گاؤں کے ایک گھر میں مجھے کام پر لگوا دیا میری بہنوں کی شادی دو سال پات تھی جن کے گھر میں میں کام کرنے جاتی تھی وہ کافی امیر تھے ان کے کافی جانور بھی تھی زمین دکانے بہت کچھ ان کے گھر میں دو بھائی اور ایک ان کا مامو اور ان کی بیویاں رہتی تھی دو بھائیوں میں سے ایک بھائی وکیل تھا اور دوسرے کی سپڑے کی دکان تھی میں دن رات ان کے گھر میں ہی رہتی تھی میرا کھانا پینہ کپڑے جوتی سب وہ لوگ ہی کرتے تھے جو صاحب وکیل تھے ان کی بیوی کافی موٹی تھی اس لیے وہ ہمیشہ اس کا مزاق اڑاتے رہتے اور گھر بہت کم آتے تھے مجھے پتا چلا کہ شہر ان کی کوئی گرل پرینڈ ہے جس کے ساتھ زیادہ وہ رہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں صاحب کے پاس جو زمین تھی وہ ان کی بیوی کی طرف سے تھی جب انہیں پتا چلا کہ ان کی کوئی گرل پرینڈ ہے تو کافی لڑائی ہوئی خیر صاحب کافی دن تک شہر نہیں گئے ایک دن مجھے بولے سمیرہ میرا سرد با دو میں نے کہا اچھا بھائی انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ تم کیوں کام پر لگ گئی ہو یہ وہ میں نے انہیں سب کچھ بتایا تو وہ بولے اچھا تو یہ بات ہے وہ اب کافی بدل گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ آئس کریم کھانے جاتے تو کہتے سمیرہ تم بھی چلو باجی بھی منع نہیں کرتی کچھ مہینوں کے بعد باجی کے بھائی کی شادی آگئی تو صاحب بولے میں تو بہت مصروف ہوں تم اکیلی ہو آؤ میں اور صاحب کافی چیزیں گاڑی میں رکھ کر باجی کو چھوڑ آئے صاحب بولے آئس کریم کھاؤگی میں نے کہا جیسے آپ کو اچھا لگے باتوں باتوں میں صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ باجی سے خوش نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ اس دواجی تعلق قیم نہیں کر پاتے میں خموش رہی صاحب اچانک سے میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور بولے سر دبا دو اور بولے کاش میری بیوی تمہارے جیسی ہوتی خوبصورت لال ہونٹوں والی مجھے اپنی تعریف اچھی لگی اور میں نے جلدی سے گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھا صاحب کا موں میری چھاتیوں سے ٹچ ہو رہا تھا میری عمر تو پندرہ سال تھی لیکن میں مکمل عورت لگتی تھی صحت کی وجہ سے صاحب نے میری کافی تعریفیں کی اور بولے کل میرے کمرے میں آ جانا رات کو کچھ اپنے من کا بوجھ ہلکا کر لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ گھر آ گئے سارے گھر والوں کے کام سب لوگوں نے ناشتے کے بعد اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے گھر میں میں اور صرف وکیل صاحب تھے میں کام کر رہی تھی وہ آئے اور بولے چائے تو پلا دو میں چائے بنا کر لائی تو انہوں نے پھر میری تعریف کر دی اور بولے میرے ساتھ شادی کرو گی میں نے کہا گھر والے نہیں مانیں گے وہ بولے آپ مانوں گی یا نہیں میں خموش رہی وہ بولے جواب دو میں نے کہا جی اور باہر چلی گئی انہوں نے مجھے آواز دی کہ کمرے میں آؤ میں گئی تو بولے کیا ہوا میں پیار کرتا ہوں تمہارے ساتھ اور کھینچ کر مجھے گلے لگا لیا اور ایک ماتے پر بوسا لیا میں چھڑوا کر باگ گئی وہ اب میرے آگے پیچھے چکر لگا رہے تھے میں جس طرف جاتی وہ آ جاتے میں نے کہا کیا چاہیے آپ کو تو وہ بولے مجھے تم چاہیے ہو اور کچھ نہیں میں مسکرائی اور سائیڈ پر چلی گئی اب ان کا روز کا یہی کام ہوتا وہ جب نہیں ہوتے تو مجھے بھی ان کی کمی محسوس ہوتی میری بہنوں کی شادی آگئی تھی صاحب لوگوں نے مکمل خرچہ کیا کھانے کا سمان کا ہر چیز کا مجھے بولے شادی کر لو میرے ساتھ میں عیش کرواؤں گا ساری زندگی میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اپنی بیوی کے کہنے پر اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو وہ بولے اسے کس نے بتانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے پکڑ کر مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور میرے ساتھ چھر کھانے کرنے لگے مجھے الجن ہو رہی تھی میں نے کہا کب شادی کریں گے وہ بولے جب تم کہو میں نے کہا آج ہی کرو انہوں نے کہا ایک دفعہ نزدیک تو آجاؤ پیار تو کرنے دو صبح شادی کر لیں گے میں نے کہا نہیں پہلے شادی پھر خانہ آبادی وہ مسکرائے اور اٹھ کر چلے گئے وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے میرے ساتھ نکاح کیا میں نے اپنے گھر کال کر کے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کو وہاں کام پر بیج دیں اور کسی کو بتائیں نہیں میں ان سے بہت چھوٹی تھی وہ بہت خوش تھے ایک ہی سال میں میرے ہاں جڑواں بیٹے ہوئے ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ان کی پہلی بیوی ماں نہیں بن سکتی تھی اس لیے ایک بیٹا اسے دے دیا اور اسے بتایا بھی کہ میں ان کی بیوی ہوں انہوں نے کہا کہ اسے شہر ہی رکھو انہیں تو دوسری لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے سے مسئلہ تھا وہ انہیں ان کی زندگی خراب کرنے سے روکتی تھی شادی سے نہیں مجھے بھی پتا تھا کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر پاتی اسی لیے میں خود کہنا چاہتی تھی کہ دوسری شادی کر لو